ہم لوگ ابھی تک زمانے جہلیت کے اثر سے باہر نہیں نکلے اس زمانے میں جو لڑکا پیدا ہوتا خوشیاں منائی جاتا اور بچی پیدا ہو جاتی تو باپ کا مو اتنا سا نکلاتا رنگ سیاہ پڑ جاتا وہ اپنا مو چھپاتا پھرتا تھا کہ لوگ کہوں کہ ترہاں بیٹی ہوئی ہے اور آج ہمارے خاندانوں میں یہی ہوتا آج جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو عاملین سے نجو کیا جاتا ہے جیو بیٹی میری بیوی حاملہ ہو گئی کوئی ایسا وزیفہ دے لڑکا پیدا ہو جاتا کیوں بیٹی سے کیوں نفرت ہے آپ کو بھئی بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے آپ کے نبی نے فرمایا اگر میں اولاد میں کسی کو کسی پر فوقیت دیتا تو لڑکیوں کو لڑکوں پر فوقیت دیتا فضلت دیتا اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے لیے صرف بیٹیوں کو زندہ رکھا آپ کے ایک روایت سے مطابق چار عائٹے تھے اللہ تعالی نے ہم سب کو بچمنوں پر فاد دی میرے آقا کی نصر بیبی فاطمہ شہزادی یہ کون ہیں رضی اللہ تعالی سے قیامت تک چلے گی لیکن ہمارے ہاں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو مجھا سو سوتا ہے ان ساسوں پر جو خود ایک عورت ہیں لیکن ایک بیٹی پیدا ہوئی چلو برداش دوسری ہوئی چیرے کا رنگ بگڑا تیسری پیدا ہوئی کہتے ہیں کہ منوس تو لڑکی پیدا کرتے چلے جانے کیوں آپ کی بہو کے پاس دو بٹن لگے ہوئے ہیں ایک سن لکھا ہوئے ایک دوٹر لکھا ہوئا ہے ہر دوٹر والا بلن دبا دیتے ہیں سن والا نہیں دبا دیتے ہیں کیا مطلب اسے خودرت اختیار میں ہے اسے منوس کہنا کسی کی بچی کو ایسی ہو سکتا ہے اگر لڑکی کی قیدائی نوزل کی علامت ہے اس ساتھ سے پوچھا جائے کہ جب تم پیدا ہوئی کہ تم بھی لڑکی تھی بتاؤ تمہاری ماں کو منوس کہیں کہنا کھائیں اور اس میں یہ جاہد سر کے شوہر بھی شامل ہو جاتا مجھے ایک بچی نے کہا کہ مفتی صاحب میرے تین بیٹیاں ہیں میں پیگنینٹ ہوں دعا کیلئے کہ اللہ مجھے لڑکا دے کیونکہ میرے شوہر نے کہہ دیا کہ اب لڑکی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دی یہ طریقہ کہا رہے ہیں ہمارے نبی کی سنتوں میں چلنے کا میں ایسے شورا کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا ایسے کہ یہاں پہ پسٹول رکھنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے مار دیں گے کیا جواب دے گا بھولیے کیا جواب دے گا وہ باپ وہ جاہد آلہ کیا جواب آئے گا وہ کہہ گا بھائی میں یہ خدرکت اختیار میں کوئی ہے کہ تم مجھے مارو کہ تم اپنی زوجہ کو حقارت کے نگا سے دیکھنے ہو اگر ایک گھر میں چار پہ ہوا ہے تیر یہ بیٹا ہوا ہے ایک نگ کی ہوئی ہے تیر وہ سر پہ بٹھائیں گے چوتھ سر کو حقارت کے نگا سے دیکھا جائے کیوں یہ کون حدر و انصاف ہے ایک ہی کہتی ہیں کہ اگر جسم کے صفائی وغیرہ حالت پاکی میں کی ہو ایک عورت پاک ہے تو کیا اس کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے تو جی بالکل ضرور نہیں ہوتا بس اتنی جگہ دھولیں تاکہ وہ سابن وغیرہ یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے دور ہو جائے باقی پورا غسل کرنا کوئی واجب نہیں ہو جاتا ہے اس طرح مرد جیسے نائی کے پاس جا کے ٹنڈ کروا لیتے ہیں بال کٹوا لیتے ہیں تو اس سے کوئی غسل وغیرہ کوئی واجب ہوتا ہے نہ اس کو غسل کرنا لازم ہے اتنا اگر سر بھی دھولیں تو کافی وہ بھی بالوں کی وجہ سے ورنہ کوئی چیز لازم ہے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب مسلمان اسی سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے دنیوی گناہ نہیں لکھتا ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ جب انسان بڑا ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جب ابن آدم اگر مسلمان ہو تو جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیاء آتی ہے لیکن اس کا مطابق یہ نہیں ہے کہ بڑا ہو جانے کے بعد بھی اپنے بڑھا پہ کبھی انسان خیال نہ کرے اور مسلسل گناہوں میں لگا رہے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ برے سفید بالوں کی لاز رکھ لے گا معاف فرما دے گا وہ ذات بڑی بے نیاز ہے گریف پر آ جائے تو سب کر سکتی ہے اور بلکہ ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب کوئی لگاتار نافرمانیہ کر رہا ہو گناہ کر رہا ہو حتیٰ کہ اسی طرح اس کی زندگی کے ساٹھ برس گزر جائیں تو شیطان اس کے مو پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اب مجھ سے چھٹگارہ نہیں پاسکتا یعنی پکا پاپی تو بہرحالی شیطان کہتا ہے نبی کریم نے اس کی برائی کو بیان کیا اللہ ہدایت دینا چاہے تو ساٹھ سال کے بعد بھی دے سکتا ہے اس کے مطلب یہ نہیں کہ نہیں دے سکتا یا نہیں ملتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا طویل عرصہ گناہ کرنے کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں یہ تو ہے لیکن اسی سال کا ہو کے اس کے بعد گناہ نہیں لکھے جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے نماز میں ایک سے زائد غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ صاحب ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مطلقاً کسی غلطی پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا بلکہ باقاعدہ وہ غلطی ترک واجب ہو تب ہوگا اگر فرضی ترک ہو گیا تو سجدہ صاحب سے تدارک نہیں ہو سکتا اور اگر سنت یا مستحب ترک ہوا اس پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا نماز ہو جاتی ہے تو اس لئے سب سے پہلے اس بات کا تعیون کرنا ضروری ہے کہ جو ہم سے چھٹا ہے وہ واجب ہے اب اگر آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ دو تین واجب چھٹ گئے تھے تو پھر یاد رکھیں ایک ہی سجدہ صاحب ان سب کے لئے کافی ہوتا ہے الگ الگ کرنا لازم نہیں ہوتا لیکن یہ ایک نماز کا حکم ہے جیسے چار فرض اس میں تین آپ کے واجب چھٹ گئے تو ایک سجدہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سنت پڑھی یاد آیا اس میں ایک واجب رہ گیا تھا اور پھر فرض پڑھے اس میں ایک واجب رہ گیا تھا اب آپ نے نفل پڑھنا شروع کی اس میں بھی ایک واجب رہ گیا تو آپ نے کہا ان تینوں کے لئے ایک سجدہ صاحب یہ نہیں ہوگا یہ صرف اس واجب کے لئے ہوگا ان دو کو وہ نمازیں واجب العیادہ ہوں گی کیونکہ جب ترکے واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب اور سجدہ صاحب نہیں کیا تو اس نمازوں کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے تو یہ تفصیل توڑا سا آپ ذہن میں رکھیں میں نے پوچھا ہے بہن نے کہ دوران نماز لکوریا وغیرہ ہو جائے تو کیا اس وضو سے قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تو جی پڑھ سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ لکوریا کو پاک قرار دیا ہے یعنی ایسی کلرلیس رتوبت جس میں خون کی بالکل آمیدش نہیں ہوتی ہے اس کو مطبع یہ کہے چونکہ خواتین اکثر اس میں مفتلا ہوتی ہیں اس کو پاک قرار دیا ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے لہٰذا یہ وضو چونکہ آپ کا قائم ہے تو اس وضو سے آپ دوسری عبادات بھی کر سکتی ہیں مہندی وغیرہ لگاتی ہیں تو شوہر نے کویسٹن کیا ہے کہ میری بیوی کا کسی کافرہ عورت یا مرتدہ عورت کو مہندی لگانا کیسا ہے دیکھیں یہ چونکہ ایک پیشہ ہوتا ہے اور اس پیشوں کے اندر اس قسم کے عقائد کے معاملات کو اکثر نہیں دیکھا جاتا اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دکان پر آنے والے ہر شخص سے آپ معلوم کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں مرتد تو نہیں ہیں بدمذہب تو نہیں ہیں پھر جو بدمذہب وہ ایسا ہو اس کو نہ بیچیں صرف صحیح شخص کو بیچیں اسی طریقے سے تنظیم چندے لیتی ہیں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں ہر شخص کے بارے میں انٹرویو کوئی لیا جاتا ہے کہ کون عقیدے کے معاملے میں کس حد تک پہنچا ہے پیسہ باہر سے بھی آتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھیجنے والا کون ہے حرام کمارا ہے حلال کمارا ہے وہ کس عقیدے کا حامل ہے بعض اوقات بیسے بھیجرے ہوتے ہیں ویلفر کی ادارے ہوتے ہیں دیکھیں چندہ آتا ہے اور وہ کاموں میں لگا رہے ہوتے ہیں تو بہرحال تو یہ ہے ضرور کہ اگر کوئی مرتدہ عورت ہے اور اس کا ارتداد بلکل واضح ہے تو اس سے بلکل کراہت کرنی چاہیے کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو کلمہ گو ہو پھر اسلام کو چھوڑ دے تو اس سے دور رہنا بہتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی زوجہ صرف اپنے پیشے کے اعتبار سے کہ منع کریں گی تو اس سے ہنگامہ ہو سکتا ہے فتنہ ہو سکتا ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ صرف مہندے لگائیں پیسہ لیں باقی کوئی اس کی محبت نہ ہو کوئی احترام نہ ہو اس سے گنجائش نکلے گی خلاص کلام یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں بہت ڈیپ جانا اپنے آپ کو بعض اوقات بہت سی آزمائشوں میں مفتلہ کرنے کا مطلب ایک معاملہ بن جاتا ہے اپنا پیشہ کریں اپنا کاروبار کریں ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں محبت پیدا نہ ہو بس اس کا خیال رکھا جائے